افغانستان کو لے کر بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ امریکہ کے ویپنز جو ہیں جو امریکہ افغانستان کے اندر چھوڑ گیا تھا جو افغانستان کے ہاتھ لگے تھے افغانستان کے طالبانوں کے ہاتھ لگے تھے اب وہ پاکستان کے اندر آنا شروع ہو گئے ہیں اب خبر یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کے وہی اتھیار طالبانوں سے پرچیز بھی کر سکتا ہے بڑی اہم بات یہ نکل کر سامنے آئی ہے کہ چائنیز انجینئر پاکستان کے اندر موجود ہیں اور پاکستان اور چائنہ مل کر ان ویپنز کا مکمل اگزامینیشن کریں گے انیلسس کریں گے اور اس کے اندر مزید موڈیفکیشن کر کے ہتھیار دوبارہ افغانستان کے طالبانوں کو دیں گے اور اپنے ملک کے اندر بھی ان ہتھیاروں کو استعمال کریں گے سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ہتھیار جو ہے اب بے دریگ استعمال کرے گا امریکہ کی ٹکنالوجی کو بے دریگ استعمال کرے گا وہ بھی بہارت کے خلاف ملک پاکستان اور پوری دنیا کی خبریں دیکھنے کے لیے حسنا ٹی وی کو آپ سبسکرائب کریں بڑھتے ہیں خبر کی جانب اور آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ طالبانوں نے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا کام کیا ہے طالبانوں نے امریکہ کے وہ ہتھیار جو امریکہ یہاں پر چھوڑ کر گیا تھا ان کو پاکستان کے اندر بھیجنا شروع کر دیئے ہیں آپ اپنی سکرین پر یہ خبر بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے افغانستان کے طالبانوں سے کچھ امریکہ کے ویپن پرچیز بھی کیے ہیں اور چائنہ اس کے پیچھے ہیں چائنہ پاکستان کو فنڈ کر رہا ہے اور پاکستان وہ فنڈنگ طالبانوں کو کر رہے ہیں اس سے ہر ایک ملک کا فائدہ ہوگا جیسے چائنہ کے پاس بشمار پیسہ ہے وہ پاکستان کو پیسہ دے گا پاکستان اس پیسے کا استعمال طالبانوں کے ساتھ کرے گا طالبانوں کو وہ پیسہ ملے گا طالبان اس کے بدلے پاکستان کو امریکہ کے اتھیار دیں گے اور یوں پاکستان کے پاس چائنہ کے پاس امریکہ کی ٹکنالوجی آئے گی اور طالبانوں کے پاس جو ہے وہ روپیہ پیسہ آئے گا ابھی کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ طالبانوں کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اسی وجہ سے پاکستان نے دال چاول اور روز مرہ زندگی کے جتنے بھی ساتھ و سمان ہیں وہ لگاتار افغانستان کے اندر بیج رہا ہے افغانستان کے جو فارن منسٹر ہے امیر مقام متقی انہوں نے پاکستان کے اندر جب آئے تھے تو پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی کہ بہارت جو ہے وہ بھی افغانستان کو بہت ساتھ و سمان دینا چاہتا ہے کھانے پینے کا تو لہٰذا ان کے ٹرکس کو پاکستان کا رستہ استعمال کر کے افغانستان میں آنے کی اجازت دی جائے پاکستان نے اس کو بھی ایکسپٹ کیا ہے اور پاکستان نے بہارت کو ایک کھنے دل سے ایکسپٹ کیا ہے کہ وہ افغانستان کی مدد کریں دوسری جانب بہارت جو ہے وہ پاکستان چائنہ اور افغانستان کے جو نیکسس ہے اس سے کافی پریشان ہے بہارت کو پتا چلا ہے کہ افغانستان کی سرزمین اب لشک تیبہ اور جیش محمد بہارت کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں اب بہارت اس چیز کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈرہ سہمہ بیٹھا ہوا ہے اور ڈرہ سہمہ اس وجہ سے بیٹھا ہوا ہے کہ ساری عمر بہارت نے افغانستان کی سرزمین استعمال کی ہے پاکستان کے خلاف آج جب اس کی سرزمین استعمال ہونے کا خدشہ پیدا ہوتا ہے بہارت کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال ہونے کا خدشہ پیدا ہوتا ہے تو بہارت تلمیلہ اٹھا ہے بہارت لگا تار پاکستان کو ٹارگٹ کر رہا ہے کہ پاکستان دیشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے حالانکہ جب سے طالبانوں نے افغانستان کا کنٹرول حاصل کیا ہے تب سے لے کر اب تک پاکستان کے اندر مختلف قسم کے دائش کی تنظیموں نے سر اٹھانا شروع کر دیئے اور یہ تنظیمیں جو ہیں وہ بہارت سے فنڈ حاصل کر رہی ہیں اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں گوادر پورٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں کیونکہ گوادر پورٹ جو ہے امریکہ اور بہارت دونوں کے لیے کافی برا ثابت ہو سکتا ہے اور بہارت کی امریکہ کی سٹیٹیجک پوزیشن جو ہے گوادر پورٹ برماد کر دے گا